اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی وہ خوبصورتی جو غیر مسلموں کو سب سے زیادہ دلچرز اور کیپٹیویٹنگ لگتی ہے وہ ہے رمضان کی مہینے کے روزے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے ہی رمضان کی بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور تقریباً دنیا کے 2.2 بلین مسلمان اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش تیاریاں بھی کر رہی ہیں رمضان کے روزے ایک مسلمان کی بہچان کو بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے پانچ کور پرنسپلز میں شامل ہے اس کے جسمانی فائدے تو بہت ہیں پر چند روحانی فوائد یہ ہیں جیسا کہ روح کی پاکیزگی، نفس پر کنٹرول، گناہوں کی بخشش اور اس بابرکت رات کی برکتوں کو حاصل کرنا جس کا ثواب ہزار مہینہ کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے یعنی کہ لیلت القدر مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں وہ رمضان کے روزے کو حاصل کرنے کی بھرپور جستجو کرتے ہیں غیر مسلم بھی ایسے مسلمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں جو کہ روزے کی حالت سے ہوں اسلام کے تمام مکتبہ فکر اور سیکس میں بلا کسی شک و شبہ کی رمضان کی روزے رکھے جاتے ہیں لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں جی آپ نے صحیح پہچان لیا میں بات کر رہی ہوں آغا خانی اسماعیلی مذہب کی جہاں اسلام میں رمضان کا مہینہ فرض ہے وہاں پر ان کی ہاں رمضان کے روزوں کی کوئی فرضیت نہیں مانی جاتی کوئی رکھے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اس کو اپنے اپنے اوپر obligatory نہیں مانتے یعنی فرض نہیں مانتے اب یہ اسماعیلی آغا خانی ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ خود کو مسلمانوں کا فرقہ ہی تسلیم کرتے ہیں سوال بہت گہرا ہے اسماعیلی آغا خانیوں کا ماننا ہے کہ ان کے علاوہ تمام تر مسلمان شریعت کے پابند ہیں جو کہ روحانیت کی پہلی منزل ہے جبکہ یہ خود کو حقیقتی مسلمان یعنی حقیقتی مومن کہتے ہیں جو اسلام کی ظاہری احکامات کو جھٹلا کر اس کی باطنی تعبیل پر عمل کرتے ہیں اسماعیلیوں کا ماننا ہے کہ ان کا امام ان کو نئے زمانے کے حساب سے مورڈن گائیڈنس دیتا ہے جو کہ اسلام کی اصل باطنی روح ہے زیادہ ڈیپ میں جانے کے بجائے چند مثالوں سے بات سمجھاتی چلوں کہ اسلامی نماز کو دعا میں بدلنا حج کو دیدار میں زکاة کو دسون میں بدل دینا آغا خانی باطیت کی مثالیں ہیں اسی طرح رمضان کے روزوں کا باطنی مطلب جو اسماعیلیوں کو ان کے امام نے سمجھایا اس کے حساب سے ان کو رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں بلکہ ایک الگ ہی نویت کے باطنی روزے ان پر فرض ہوتے ہیں جو کہ 365 ڈیز کے ہوتے ہیں اسماعیلیوں کے باطنی روزوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک آغا خانی کو دعوت دیتی ہوں جو کہ اپنے رمضان کی روٹین کو بتائیں گے اسماعیلی رمضان کا اعلان ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ آپ لوگوں کی پہلی تراوی کی رات کو ہی اپنے جماعت کھانے میں اپنی چاند رات منا لیتے ہیں اور جس رات رمضان کا اعلان ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کے بعد اس دن ہمارا جماعت کھانہ روٹین کے حساب سے ہی ہوتا ہے ہم اسماعیلیوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں اور نہ ہی ہمارے جماعت کھانوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے کیونکہ میں پاکستان میں رہتی ہوں جہاں پر ہم مائنورٹی ہیں تو رکھ رکھاؤ کے لیے اور میرے جسے کئی اسماعیلی دوسرے مسلمانوں کو دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض نہیں ہم حقیقتی مسلمان ہیں جو کہ معرفت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں ہمارا روزہ باطنی ہے جس کا مقصد برائی سے بچنا ہے ورنہ بھوکا تو جانور بھی رہ لیتا ہے رمضان کے مہینے بھی جماعت کھانا ویسے ہی رہتا ہے جیسا کہ عام دنوں میں تین وقت کی دعا گنان فرمان چھانٹا ناندی اپنی روٹین کے حساب کی مطابق ہی رہتا ہے جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے اڑوس پڑوس یا محولہ نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں پر مشتمل ہے جہاں پر سب ہی روزے رکھتے ہیں اور مجھ سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ کیا میرا روزہ ہے کئی بار تو روزہ ہوتا ہے جو کہ میں اپنی مرضی سے رکھی لیتی ہوں پر کئی بار مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کہ میرا روزہ ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہوں تو ایسی بات نہیں ہے اسلام میں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا بھی جا سکتا ہے اور یہ بھی میں اپنے امام کی حکم پر ہی کر رہی ہوں سکرین پر میرے امام کا فرمان ملائزہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا حکم دیا ہے روزہ جسم کے روزش کے لیے ہے اور تم پر لازم ہے کہ تم تکیہ کرو تاکہ دوسرے لوگ تمہاری گیبت میں متپلا نہ ہوں لیکن آپ حقیقی مومن ہیں آپ پر تین سو ساٹھ دن کے روزے فرض ہیں جو کچھ اس طرح کی روزے ہیں جھوٹ نہ بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا یا کسی کے اعتماد کا غلط استعمال نہ کرنا کسی کی پیٹ پیچھے غلط نہ بولنا اس طریقے سے سمائلیو پر تین سو ساٹھ دن کے حقیقی روزے فرض ہیں ہمارے اہبا و اجداد بھی باقی مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے تھے پانچ وقت کی نماز وضو گسل حج اور باقی چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے لیکن ہمارے تینسویں امام اللہ ذکریہ السلام صلوات اللہ علیہ نے ستوائیسویں رمضان کی دوپہر کی وقت ہم پر قیامت قائم کرتے ہوئے ہمیں شریعت کی تمام بندشوں سے آزاد کر دیا تھا اور ہم پر تمام وہ طریقے جن پر آج بھی مسلمان عمل کرتے ہیں منسوک کر دیا گیا اب اس کا حوالہ بھی لیجئے ہمارے ہی امام سے آقا سلطان محمد شاہ نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا تھا حج اور روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ وضو نماز سے پہلے سب کو چھوڑ دیا گیا ہے اللہ کے گھر کے بجائے اللہ کی عبادت کی جائے اصل روزہ پورے سال کا ہے جس پر تم برائیوں سے بچتے ہو اصل وضو دل کی پاکی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے امام کا فرمان صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے اوپر روزہ کے روزے فرض نہیں ہیں اصل روزہ روکہ ہے یعنی باطنی روزہ میں جہاں پر تمام مسلمان روزے سے ہوتے ہیں وہیں ہم اسمائلی اپنے گھروں سے کھانے پکا کر تقریباً چھے سے ساڑھے چھے بجے کے قریب ہی جماعت کھانے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کھانے ناندی میں دے دیتے ہیں جس وقت مسلمانوں کا افتار ہو رہا ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت اور مسلمان افتار کر رہے ہوتے ہیں تب وہیں ہم اسمائلی جماعت کھانوں میں اپنی اسمائلی دعا پڑھنے کے بعد ناندی تک مصروف ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں تراوی کا کوئی سسٹم نہیں اس لئے اکثر لوگ وہیں جماعت کھانے میں اپنی گیدرنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی سہولت کے حساب سے ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں یہ تو رمضان کا احوال تھا اب آئیے لیلت القدر کی طرف لیلت القدر کی بات کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان رمضان کی آخری دس راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرتے ہیں جبکہ ہم اسمائلی اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہر سال تئیس میں رمضان کی رات ہماری لیلت القدر کی رات ہوتی ہے چاند رات کو جماعت کھانے میں عید نماز کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ بتائی جاتی ہے گو کہ ہم بورا سال نماز نہیں بڑھتے لیکن اس دن اسمائلی مرٹ اچھنے گرانڈ میں نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اپنے طریقے کے حساب سے اسمائلی طریقے کے حساب سے جب عید الفطر قریب ہوتی ہے یعنی بیس روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا اعتقاف شروع ہو جاتا ہے جبکہ ہم کئی اسمائلی لوگ اس وقت عید کی شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے امام کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے جس میں ہمیں اعتقاف کا حکم دیا ہو اب میں اپنی ہی بات کا اقتطام اپنے امام کے اس فرمان سے کروں گی کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سننے والے تمام تر مسلمان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا طریقہ اتنا الگ کیوں ہے تو اس کی وضاحت بھی میں اپنے امام اپنے امام کے فرمان سے آقا سلطان محمد شاہ کے فرمان سے کرتی ہوں کہ ڈینٹسٹ حسن نتو نئی سوال کیا کہ آپ کے مورید نہ تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس سوال پر ہمارے امام نے جواب دیا قرآن میں کوئی بھی مقصود تعداد میں نمازوں کا ذکر نہیں ہے یہ تو بس سنتیں ہیں اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کے لوگ نائنٹی پرسنٹ اسلام پر عمل کریں گے لیکن ان میں سے صرف ٹین پرسنٹ ہی معاف کیے جائیں گے میرے بات میرے ماننے والے دس پرسنٹ اسلام پر عمل کریں گے لیکن نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کو معاف کر دیا جائے گا جس طرح مسلمانوں پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا فرض ہے اسی طرح ہم اسماعیلیوں کو اپنے امام کے فرمانوں پر چلنا فرض ہے یہ تھی رمضان کی کہانی ایک آقا خانی کی زبانی جیسے کہ ہم نے سنا کہ اسماعیلی مذہب میں رمضان کی روزوں کی فرضیت نہیں ہے لیکن ان کے اپنے طریقے میں مختلف قسم کے روزے پائے جاتے ہیں پہلا روزہ شکرواری بیج اور دوسرا ستیمہ کا روزہ جس کا بعد میں نام شاہ مولا کا روزہ رکھ لیا گیا چند فیکٹس سکرین پر بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں کہ شکروار کہتے ہیں جمعے کو اور بیج کا لفظ وکرمہ جیتی کلنڈر کے مہینے کو کہتے ہیں جس میں 28 دن ہوتے ہیں اب کونسی تعویل صحیح ہے کیا یہ ضروری ہے کہ وکرمہ جیتی کلنڈر ہمیشہ سے اسلامی کلنڈر کے فرس ڈے سے پہلے ہی ملتا ہو جہاں پر جب چاند رات ہوتی ہے شکرواری بیج کا روزہ تب رکھا جاتا ہے جب پورا چاند جمعے کی رات کو ہو لیکن جماعت خانوں میں یہ چاند رات کی تاریخیں پہلے ہی سے تیہ کر لی جاتی ہیں اس کا تعلق چاند دیکھنے سے ہرگز نہیں ہوتا صبح کی دعا کے بعد بھی آب شفا پینے کے ساتھی یہ روزہ بند کیا جاتا ہے جبکہ دن چڑے بارہ بجے کوئی چاہے تو اپنا روزہ کھول لیتا ہے یہ روزہ 36 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا یعنی ایک رات سے اگلی رات تک کا اور اس میں کام نین اور دنیاوی جتنے بھی کام ہوا کرتے تھے ان کو کرنا بالکل منع تھا لیکن آغا علی شاہ نے جو ہے وہ حسن علی شاہ کی امامت کے دور میں اس کو بارہ گھنٹے کا کروا دیا بدھ افتار نامی گنان میں پیر صدر الدین نے اس روزہ کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے میں سکرین پہ دکھا دیتی ہوں اس میں ہے کہ حج کیا جائے جماعت خانے کی طرف کل جک یعنی آخری وقت میں زکاة دو اپنے سچے دھنی امام کو اور روزہ رکھو جمعے کے نئے چاند کو اور عبادت کرو اپنا روخ ویسٹ کی طرف کرتے ہوئے یعنی سورج اگر ایس سے نکلتا ہے تو ان کا روخ قبلہ روخ نہیں ہوتا بلکہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس کا بلکل اپوزٹ کرو چالیس سال سے افریقہ اور کینیڈا کی جماعت کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ شکرواری بیچ فرض ہے اور یہ ہدایت بھی کریم آغا خان کے مطابق ہی دی گئی تھی یہ تعلقہ الوائز امیر علی عملانی نے پڑھ کر کنفرم کیا تھا جو کہ سپریم کانسل نے اس وقت سرکیلیٹ کیا تھا جماعت خانوں میں اور اس پر امام کے حکم کے مطابق عمل کرانے پر فوقیت دی گئی تھی اگلا روزہ ہے ان کا ستی ماہ کا روزہ ستی ماہ کا روزہ اس روزے کا کوئی بھی آثنٹک ہسٹری نہیں ملتی ہے سوائے اس کے کہ یہ روزہ اس وقت ایران کے شیعہ اس ناشاری عورتیں میں بہت مقبول تھا جہاں یہ عورتیں جمع ہو کر امام علی علیہ السلام کی شان میں کسیدے پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی لیکن بعد میں شیعہ اس ناشاری اور اسماعیلی آغا خانیوں کے تصادم کی وجہ سے سلطان آغا خان نے اپنے دور امامت میں اپنے اور شیعہ اس ناشاری طریقوں کو الگ الگ کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کا نام بھی تبدیل کروا دیا تھا یہ روزہ اسماعیلی عورتیں کمری مہینے کے ساتھویں تاریخ کو رکھتی ہیں اور اس میں اپنے امام سے دعا مانگتی ہیں نائنٹین ایٹی اور نائنٹین ایٹی فائف میں آغا خان جب رمضان کے مہینے میں اپنی پیریس کی جماعت و دیدار دینے آئے تھے وہاں پر ایگلی مانٹ میں اپنے اسماعیلی لیڈرز کو دوپیر کے کھانے کی دعوت پر بلایا تھا جہاں پر وہ اور ان کے مہمانوں نے رمضان کے مہینے میں لنج پارٹی رکھتے ہوئے یہ بات صاف واضح کر دی تھی کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے اسی موقع پر جماعتی میمبرز نے مومن چتامنی کتاب میں سے ایک پارٹ کو پڑھا جو کہ گجراتی زبان میں تھا جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ علی کی طرف مت دیکھو اس کے حکم کو مانو کئی بار ایسا وقت آئے گا کہ علی کا عمل تمہاری سمجھ سے باہر ہوگا سلطان آغا خان نے اپنے کئی فرمانوں اور انٹرویو میں یہ بات بار بار بتائی کہ مسلمان شریعتی ہیں جو کہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور اسماعیلی حقیقتی مومن ہیں جو کہ ظاہری کو چھوڑ کر باطنی پر عمل کرتے ہیں سلطان آغا خان نے یہ بات بھی بتائی کہ شریعت اور حقیقت کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے جن کو شریعت پر چلنا ہے ان کو اس پر چلنے دو ہم بہت آگے نکل آئے ہیں حقیقت کی طرف ہم مسلمانوں سے ایک قدم آگے ہیں تب ہی ہم اسماعیلی ہیں ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ایک قدم پیچھے جانا چاہتے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسلمانوں بھائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیجئے یہ میں ایک زیکٹ کوٹ فرمان کر رہی ہوں حوالہ ابھی اسپین پر پیش کر دوں گی جب آغا خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اسماعیلی جماعت کی تعداد کو بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا بلکل نہیں سلطان آغا خان نے مزید کہا کہ اگر تم شریعت کو فالو کرنا شروع ہو گئے تو حقیقت سے بہت دور چلے جاؤ گے سلطان آغا خان نے تو اس حد تک بھی کہا کہ روزہ تو ایک جانور بھی رکھ سکتا ہے اگر اسے بان دیا جائے ان تمام تر فرمان اور آغا خان کے کورس کا ریفرنس اسماعیلیوں کی اپنی ویب سائٹ اسماعیلی.net پر ہے کوئی لسنر اسے سرچ کرنا چاہے تو سرچ کر سکتا ہے دسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اسماعیلی اماموں کی اسلام سے نفرت انہی کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جہاں پر ان کے تیسوے امام قلعہ علاموت میں موجود ہزاروں اسماعیلیوں کا روزہ شراب اور گوش سے تڑوایا وہ بھی دوپہر کے وقت خانہ کعبہ کی طرف ان کی پیٹ کروائی وضو، غسل، نماز، روزہ سب ان سے چھڑوایا گیا سکرین پر حوالہ موجود ہے ایسا کوئی مسلمان امام نہیں کرتا یہ تو ایک شیطان کا کام ہے آئیے ہم قرآن اور حدیث کے حوالہ جات سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں رمضان کے مہینے اور اس میں رکھے جانے والے روزے کے متعلق کیا فرمایا تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ لذین من قبلکم لعلنکم تتکون وقال فالآن باشرہن وابتغو ما کتب اللہ لکم وقلو واشربو حتی يتبین لکم الخیط الابیز من الخیط الاسود من الفجر تم اتمو السیام الاللیل صدق اللہ الرجیم یہ چند مختلف جگہوں سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر روزے کی فرضیت کو بھی بیان کرتے ہیں روزے کے مقصد کو بھی بیان کرتے ہیں اور روزہ کس وقت رکھا جائے گا کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کو بھی بیان کرتے ہیں پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یا ایوہا اللہ دین آمن اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مؤمن کہتے ہیں ایمان والا کہتے ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ قتب علیکم السیام تم پر روزے لکھ دئیے گئے تم پر روزے فرض کر دئیے گئے صرف تم ہی پر نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر فرض کیے گئے تھے یعنی یہ روزے کی فرضیت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام جتنی امتیں گزری ہیں ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ تو اس آیت کے اندر اللہ نے فرضیت کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ یہ فرضیت صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان کے جتنے ماننے والے تھے ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے بہرال اس بات میں ضرور کلام ہو سکتا ہے کہ ان کے روزوں کی ترتیب کیا تھی آیا پورے مہینے کے روزے تھے چند ایام کے روزے تھے اس میں بہرال بحث کی گنجائش ہے لیکن روزے کی فرضیت بہرال متفقن علی ہے کہ جس طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اب اس آیت میں فرضیت تو بیان کی تو اگلے سوال پیدا ہوتا ہے وہ فرضیت کس مہینے میں ہے تو اس کو اللہ دوسری جگہ بتاتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا آگے جا کے فمن شہید منکم الشہ رفل یسم ہو جو اس رمضان کے مہینے کو پالے جو اس رمضان کے مہینے کو دیکھ لے اس پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویان فرماتے ہیں اور روزے کو اسلام کا بنیادی سدون بتاتے ہیں جس سے روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت پتا چلتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں اسلام پانچ ستونوں پر کھڑا ہوا ہے اس میں ایک ستون سوڑی رمضانہ رمضان کا مہینہ ہے تو اگر آپ اس حدیث کو ان آیات کی جو میں نے تلاوت کی اس کی تشریح بیان کر دے تشریح بتا دے تو بالکل مناسب ہوگا اس میں حضور نے ایک تو فرضیت بھی بتا دی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو اسلام کی بنیاد کے لفظ سے پتا چل جاتا ہے کہ روزہ فرض ہے اور پھر سوڑی رمضان کہہ کے بتلا دیا کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت کی بات کی جا رہی ہے تو بہرحال اس آیت سے تو فرضیت اور یہ پتا چل گیا کہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا وقت اور محل کیا ہے یعنی رمضان کا مہینہ اب بات آتی ہے کہ یہ کب فرض ہے اس کا وقت کیا ہے کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں فرماتے ہیں فَالْآَنَ بَاشِرُهُنَّا وَبْتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْمِ یہ آیات در حقیقت ایک پسمنظر رکھتی ہے وہ پسمنظر میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ ابتداء جب مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تو احکام آہستہ آہستہ چونکہ نازل ہوئے تو ابتداء صرف روزے کی فرضیت تھی اور طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسلمان افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتا یا سو جاتا تو اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تو یہ صورت یہ طریقہ مسلمانوں پر بھاری ہو گیا اور اس کو پورا کرنا ایک مشکل صورت اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم اتار دیا اور مسلمانوں کو اجازت دی کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی بینیوں کے پاس بھی جا سکتے ہو اور کھا پی بھی سکتے ہو ہاں کب تک کھا سکتے ہو جب رات کی تاریخی چھٹ جائے اور صبح آ جائے یعنی فجر کا وقت تم پر نمائی ہو جائے ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے تو اب دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا یہ کب تک ہے رات تک پھر روزہ کو مکمل کرنا ہوگا رات تک مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی جب تم دیکھ لو کہ رات کی سرحد رات کی ابتداء آ چکی ہے تو بس تمہارا روزہ مکمل ہو گیا ہے یہی تک تمہارے روزہ کی مقدار ہوگی اور رات کی ابتداء مغرب کے وقت سے ہو جاتی ہے یہی روایات ہمیں بتاتی ہیں حضور علیہ السلام کا عمل یہی تھا صحابہ کا عمل یہی تھا کہ جیسے ہی آفتاب یعنی سورج گروہ ہو جاتا آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دے بلال شربت لیاؤ اور آپ علیہ السلام پھر اس سے افطار فرما دیتے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتم السیام الاللید کیا مطلب ہے یعنی جب مغرب کا وقت ہو جائے تو بہرحال یہ آیات تھی جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ مسلمانوں پر فرض بھی ہے اور روزہ کی تعین بھی قرآن خود ہی کر دیتا ہے اور یہ ایمان والوں سے خطاب ہے تو بہرحال ہر ایمان والے پر لازم ہے کہ روزہ کا احتمام کرے اور جو طریقہ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو طریقہ حضور ہمیں سکھا گئے ہیں ہمیں اسی طریقے پر روزہ کو رکھنا ہے تاکہ ہم تقویہ حاصل کرسکے روزہ کے مقاصد حاصل کرسکے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا آخرت میں ہمیں خیرے اور بھلائیہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین باطنیت کے نام پر اسماعیلزم میں اسلامی احکامات کو مکمل دور پر مسخ کر دیا گیا باطنیت کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا گیا جس کے پس بنظر میں ظاہری احکامات کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود عمل پیرا ہو کر بتایا ان سب کا انکار کرتے ہوئے ایک نئی تعویلات پیش کی گئی کہ ظاہری جو ہے وہ اب مسلمان رکھیں گے ظاہری روزے مسلمانوں کے لئے ہیں ہم اسماعیلی اب مومن بن چکے ہیں ہم باطنیت پر عمل کریں گے یہ باطنیت ہے کیا باطنیت چھوپیا ہوا راز اللہ سبحانت اللہ کے احکامات صاف تھے اللہ سبحانت اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہدایت کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ کوئی جو اس میں سے ہدایت حاصل کر لے لیکن اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ان کے امام کی یہ تعلیمات کہ ہر چیز کے دو مطلب ہوتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ ظاہری باطنی کو الگ کر دے اسی مناسبت سے ظاہری باطنی روزوں کے رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کلپ ہمارے مولانا صاحب کی طرف سے ایک خاص طبقے کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ روزہ جو ہوتا ہے روزہ باطن کو پاک کرنے کا نام ہوتا ہے روزہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے روزہ کوئی کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا نام ہے گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باطن جو انسان پاک کرتا ہے تو باطن کو پاک کرنا یہ حکم ہے انسان کے لیے سال بھر کا زندگی بھر کا عمل ہے زندگی بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باطن کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے اور گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے باطن پاک اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے گناہوں سے الگ رہتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کا باطن خود بخود پاک ہو جاتا ہے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے البتہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ اس سے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ظاہر ہے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر وہ گناہ چھوڑتا ہے جو جسمانی اس کے گناہ ہوتے ہیں جو اس طرح جو شہوت والے گناہ ہیں جو زنا ہے جو اسی طرح اور دوسری تیسے گناہ ہیں تو انسان وہ چھوڑتا ہے اس وجہ سے اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے تو یہاں پر یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ باطن پاک کرنے کا حکم کیا صرف ایک مہینے کے لئے دیا گیا ہے کیونکہ رمضان تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں سوہت البقرہ میں اس بات کے لیے کر موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا باطن سال میں صرف ایک مہینے میں ہی پاک کیا جاتا ہے پورے سال باطن کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے پورے سال اسی طرح گناہ کیا جاتے ہیں اور باطن کو چھوڑ دیا جاتا ہے باطن کو پاک نہیں کیا جاتا تو یہ جو ہے وہ ایک لوجیکل ایک جواب ہے ان کا اب دوسری بات یہ یہاں پر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کا پروسس ذکر کیا ہے قرآن مجید میں تو اس میں صاف طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں اب روزہ کیا ہوتا ہے سوم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں عربی کی کسی بھی لغت میں کہ سوم کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی کی کوئی ڈکشنری آپ اٹھا کر دیکھ لیں اگر اس میں سوم کے معنی یہ ملے کہ بھئی سوم کا معنی باطن کو پاک کر رہا ہے تو پھر آپ آگے بتائیے گا سوم کے معنی جو عربی زبان میں آتے ہیں اسی طرح جو شریعت میں سوم کے معنی ہے وہ یہ آتے ہیں کہ صوبہ صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانے پینے اور اسی طرح شہوت کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے اس طرح شریعت میں جو روزے کے معنی لیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ صوبہ صادق سے لے کر غروب افتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اسی طرح شہوت کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے روزہ روزہ تو اس بات کا نام نہیں ہے کہ بھئی باطن کو پاک کرنا اور بھوکا پیاسنا رہنا یہ اس کے حکمت ایک کہی جا سکتی ہے باطن کو پاک کرنا لیکن یہ اس کا قوز نہیں ہے اس کی علت نہیں ہے اور یہ بات یا دکھنے چاہئے اگلی بات پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کا پروسیس ذکر کی ہے قرآن مجید میں سوہت البقرہ میں کہ اے ایمان ملو تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں تاکہ تم پرہجگار بنو تقوی اختیار کرو تو یہ ایک حکمت بتلا دی گئی ہے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک تقوی پیدا ہوتا ہے جس سے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ روزے کے چند گینے چونے دن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند گینے چونے دن ہیں باطن کے پاک کرنے کے ایسا تو مطلب نہیں ہے روزے کے چند گینے چونے وہی دن ہیں جس میں انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کا معنی روزہ ہوتا ہے پھر آگے تھوڑا سا آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو کیسے پھر سہری کا ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى اَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے یہاں تک کہ جو سفید داگہ ہے وہ کالے داگے سے نمائے ہو جائے اس سے مراد صبح صادق ہونا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تم کھاؤ پیو صبح صادق سے پہلے پہلے پھر اس کے بعد تم کھانا پینا چھوڑ دو ثُمْ اَتِمُسْخِيَامَ اِلَّلَّهِ پھر تم روزہ کو پورا کرو رات تک یعنی غروبِ افتاب تک تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم روزہ کو پورا کرو اپنے باطن کو پاک کرو رات تک پھر اس کے بعد اپنے باطن کو اسی طرح چھوڑ دو اور جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کرو اس کا مطلب تو پھر یہ نکلتا ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے روزہ کا مطلب وہی ہے جو کہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے صاف الفاظ میں قرآن مجید نے روزہ کا مطلب بیان کر دی ہے کہ روزہ کا مطلب کیا ہے پھر حدیثوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صاف طور پر موجود ہے یہ بات کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح رکھا کر دیتے حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کھایا کر دیتے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کی فضیلت بیان فرمائی ہے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر وہ انسان کام کرے تو انسان کا باطن وہ انسان کا باطن اپنا پاکیزہ نہیں رہتا اس کا مطلب تو پھر یہ ٹھہرے گا تو پھر انسان جب باطن اس وقت پاک ہوگا جب انسان روزے کے پورے پروسیس پر عمل کرے گا جب انسان روزے کے پورے پروسیس پر عمل نہیں کرے گا اس کا باطن پاک نہیں ہوگا یہ صاف طور پر یہ تو قرآن مجید خود ہی بتلا رہا ہے کہ باطن کس طرح پاک ہوگا موسیقی